بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے جس میں مسلمانوں کو اونٹ کا پشاپ پینے کی تلقین کی گئی ہے مزید یہ کہ ایک مسلم سکالر ڈاکٹر خرشید نے اونٹ کے پشاپ پینے پر ریسرچ بھی کی ہے جس میں اونٹ کا پشاپ پینے کی افادیت بھی بتائی گئی ہے بہت سے غیر مسلم ہم سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں جن کا میں جواب نہیں دے سکتا آپ اس کے سائنسی اور تاریخی پسے منظر پر روشنی ڈالیں پرنڈز ڈاکٹر زاکر نائک کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تہام اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دین دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کرلیں چلیں تو وقت ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے مہاراشتر اینڈیا ڈاکٹر زاکر نائک آپ نے میرے حدیث ساہی بخاری وولیوم 7 حدیث نمبر 5686 کامل یورین پیورٹی اور امپیورٹی میری نان مسلمز آسک دیس قویشن اور ہم آنسا ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ یہ سچ ہے کہ ایسی حدیث موجود ہے اور سائنسی اعتبار سے اونٹا پشاب پینے کے بے پناہ سائنسی فائدے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس حوالے سے میں نے ایک حدیث اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر پوسٹ کی تھی جس پر بہت برا رد عمل آیا میں لکھا کہ ہم آپ کو کئی سالوں سے فالو کر رہے ہیں آپ اس طرح کے غیر منطقی حدیث کس طرح پوسٹ کر سکتے ہیں آج سے ہم آپ کو ان فالو کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے سچی اور متبر کتاب قرآن پاک ہے جس کے بعد احادیث کو سچ مانا جاتا ہے احادیث میں صحیح مسلم پر ہر مکتبہ فکر کے مسلمان اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ بہت سے مسلمان انہیں کہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث پر یقین رکھتے ہیں تاہم اونٹ کا پشاپ پینے کی منطق سمجھ میں نہیں آتی دوسرا جب غیر مسلم ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم لا جواب ہو جاتے ہیں اسی طرح کے سوالوں کی سمجھ آتی ہے تاہم یہ کہنا کہ حدیث غلط ہے یہ بات ناقابل قبول ہے ڈاکٹر صاحب نے اونٹ کا پشاپ پینے کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا یہ ریسرچ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اونٹ کا پشاپ پینے کے بہت سے فوائد ہیں مشہور مسلم سائنس دان ابن سینہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے پشاپ ہیں ان میں سب سے فائدہ مند اونٹ کا پشاپ ہوتا ہے لیبوٹی ٹیس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اونٹ کے پشاپ میں پوٹیشم کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے اس میں پروٹین، سوڈیم اور یورک ایسٹ بھی پایا جاتا ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر تلاش کریں تو اس پر سینکنوں ریسرچ کی گئی ہیں یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک حالیہ ریسرچ شیئر کرتا ہوں جو نامبر ڈاکٹر عبدالفتیم محمود ادریس نے کی ہے جنہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اونٹ کے پشاپ سے کئی جلدی بیماریوں کا علاج ممکن ہے اس کے استعمال سے بال بھی خوبصورت ہوتے ہیں اونٹ کا پشاپ بالوں میں لگانے سے خوشکی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے ایک اور ڈاکٹر کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اونٹ کا پشاپ سکن الرجی کے لیے انتہائی موثر سمجھا جاتا ہے چیرے کے کیل محاصل کو ختم کرتا ہے ناکھ ان کی بیماریوں کے لیے بھی بہتر موضوع سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک مسلم خاتون ڈاکٹر فتن عبد الرحمن خرشید کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی ایک تحقیق کے مطابق اونٹ کے پشاپ سے کینسر کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں کینسر سے لڑنے والے اجزاء پائے جاتے ہیں اور اسے بطور کینسر علاج استعمال کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بینہ تحقیق اور کچھ پڑھے یہ کہنا کہ میں یقین نہیں کرتا یہ بات غلط ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر جب کوئی غیر مسلم آپ سے اس بارے میں سوال پوچھے یا صحیح مسلم حدیث کا حوالہ دے تو آپ نے سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا ہے کہ ایسی حدیث موجود ہے جس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اونٹ کے پشاپ پر کی گئی ریسرچ شیئر کرنی ہے یہ ان کے حوالے دینے ہیں اور اسے فوائد بتانے ہیں فرنٹس امید ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی وضاحت آپ کو سمجھ آئی ہوگی تاہم یہاں ایک سوال جو بہت اہم ہے وہ رہ گیا ہے ہم اکثر ہندوں کو گائے موثر پینے پر مساک اڑاتے ہیں جبکہ ہمارا اسلام اونٹ کا پشاپ پینے کی تلقین کرتا ہے بھارت اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے اس پر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے انگلیش میں وضاحت کی ہے جس کے اردو اور ہندی زبان میں بہت جلد وضاحت آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ہمارے چینل دین دنیا کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اور اہم ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ